تھرڈ اسپیکٹ آپ کہتا ہے سپیرچول آپ کی سول کا بھی علاج ہونا ہے یہ خالی باڈی نہیں خراب ہوئی سول کے بھی بیڑے گھرگ ہوئے ہیں تو اب سول کی ریپیرنگ کیلئے آپ کو ریلیجیس اسپیکٹ کو لینا پڑے گا یہ تھرڈ ڈیمنشن ہے آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف تھوڑا سا واپس پلٹنا پڑے گا توبہ کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑے گی اس چیز سے بھاگیں تون و کرہن اپنی خوشی سے آؤ یا نا خوشی سے آؤ آنا تا پڑے گا آنا تا پڑے گا تو ہے تو ہر بندہ پہلے ہی اللہ کی طرف آپ ذرا کھل کے چلیں جائیں اللہ وہ کہہ دیں کہ میں ہار گیا دیکھیں جس کو انگزائیٹی اور ڈیپریشن ہوا ہے میں نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ وہ اللہ سے ہار گیا ہے اللہ نے اس کے پلان توڑ دی ہے ختم کر دی ہے اس کو اس کی زندگی خراب کر دی ہے اس کے رستے بند کر دی ہے تو اللہ سے ہار جانے میں لوگوں کو مسئلہ کیا ہے زندگی میں ہار گئے نا رب ہے ہمارا شکر کریں کہ زندگی میں ہار گئے توبہ کر سکتے ہیں اللہ کو منا سکتے ہیں آخرت میں جا گے ہاریں گے تو پھر جیتنا کیسے پھر اپنے رب کو خوش کیسے کرنا ہے تو اب تھوڑا سا یہ کرنا پڑے گا کہ ایک تو نماز کے اوپر تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کے ہوں کہ نماز پڑھیں کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ جن کو ڈپریشن ہے انگزائٹی ہے سٹریس میں رہتے ہیں اگر وہ ایک رکوب کم از کم قرآن پاک کا ترجمہ کے ساتھ کوئی بھی پڑھنا ہے ترجمہ یہ بات کی بات ہے کون سے ترجمہ ٹھیک ہے کون سے نہیں اپنے اپنے مرضی کا پڑھ لیں کیونکہ ہم اگلے دن وہی کنٹینیوٹی رکھتے ہیں جو کام ہم نے پچھلے دن کیا رہتے ہیں تو آپ صبح کے وقت سب سے بیٹر ہے اگر نہیں تو رات کے وقت آپ قرآن پاک کا ایک دو تین جتنا رکوب آپ غور کر کے تھوڑا سا آرام سکون کے ساتھ پڑھ سکیں وہ لازمی اس کو اپنی زمین میں ایڈ کرنے ایڈ کرنے آپ نے آپ سے کہا ایک رکوب پڑھنے ہی پڑھنے یہ ٹیکنیکل بات آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جو پڑھے گا وہ سواب تو اللہ اللہ نے نینا ہے میں تو جو سائیکلوجیکل بینیفیٹ اس کی بات کرنا ہوں ایک تو قرآن پاک میں شفاہ ہے وہ تو ملے گی ملے گی اب شفاہ کا پرسیجر بتا رہا ہوں کہ آپ کی جو فوٹو میموریز ہیں وہ ریپلیس ہونے شروع ہو جائیں گے اچھے ڈیٹے کے ساتھ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ روز اگر پارم دیکھتا رہے تو آکرکار پیننگ پڑھنا ہی پڑھنے پھر ہونا ہے چیزوں کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے تو برے ڈیٹے کو وہ ریپلیس کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا ڈیٹا اگر آپ ریپلیس کریں گے اپنے مائنڈ کی مموریز میں اس کو سٹور کریں گے تو آپ کے اس کو بینیفٹ آنے شروع ہو جائیں گے اس کی ڈیٹیل میں پھر ایک ویڈیو میں جائیں گے کم از کم دسیمی بار تو کہہ رہا ہوں دس ویڈیو سے پیننگ ہوگی ہے میری اچھے ایک تو یہ کرنا پڑے گا اس کے بعد تسبیح میں نے سب سے زیادہ جو قابل افسوس بات دیکھی ہے جو بہت زیادہ دکھی بات ہے کہ لوگ تصویح بہت کم کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خوب یاد رکھو دل میری یاد سے ہی اتمنان باتیں تو اللہ کو جیاد کرنا پڑے گا اب جیسے فور ایکزمپل یاسلامو ہے یہ انٹی انگزائٹی انٹی ڈیپریسنٹ اسم ہے یہ انبیاء پر نازل ہوا ہے اس کو پڑھنا چاہیے پڑھنا پڑے گا آج کل کے دور میں جو بندہ یاسلامو نہیں پڑھ رہا یہ میرے استاد پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے ریکمنٹ کیا تھا اکثر لوگوں کو کرتے ہیں اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے تو جو بندہ یاسلامو پڑھے گا تین چار ماہ پانچ ماہ چھے ماہ پڑھتا رہے گا ساتھ میں قرآن پاک کا ایک رکوع کرے گا نماز پڑھے گا تھوڑا سا پوزیٹیو رہنے کی کوشش کرے گا پوزیٹیوٹی سے مراد ہر وقت خوش رہنا نہیں ہے پوزیٹیوٹی سے مراد ثابت قدم رہنا ہے ڈٹے رہنا ہے اب جو بندہ ان پر چلے گا وہ اپنے اندر ایک گریجول چینج پر دیکھنا شروع کرے گا it will take time آہستہ جتنی اللہ کی مرضی ہے جتنی اللہ کی مرضی ہے اتنی ہی عزمائش ہوتی ہے انسان کی